عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہا جاتا ہے الفتنة نائمت لعن اللہ من اعقضہا فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے دبا ہوا ہوتا ہے خدا کی فٹکار ہو اس کی اوپر جو فتنے کو جگاتے ہیں ہوا یہ ہے کہ کراچی کے اندر مختلف فرقوں کے لوگ پارٹیوں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے شیعہ مکتب فکر کے خلاف وہ تکفیر کی وہ کفر کے فتوے دیئے اور میٹنگ کے اندر شیعہ کے مقدسات کو توہین کی اور وہ عنوان یہ تھا دفاع صحابہ صحابہ کے نام پر وہ لوگ جمع ہوئے جس کے اندر تکفیری دہشت گرد جمعاتے ہیں جو پاکستان کے اندر بین ہے کل ادم ہے اور ان کے وہ رہنما جو مختلف دہشت گردیوں کے اندر ملوث ہیں ان مذہبی رہنماوں نے ایک تکفیر کا وہ بازار گرم کر رکھا ہے پورے پاکستان کے اندر پاکستان کا امن و چین برباد کیا ہوا ہے اور خدا جانے ان طاقتوں کو کون بار بار سامنے لے آتا ہے منظر عام پر یہ غائب ہوتے ہیں اور پھر اچانک سے محرم کے دنوں میں اور ربیل اول قیامت کے موقع پر یہ باہر آ جاتے ہیں حالانکہ یہ جو مولوی آپ کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ فرقوں کے بھی بلکہ الگ الگ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں تقسیم ہیں اور ایک جماعت کا بندہ ایک پارٹی کا بندہ ان کو جماعت کہنا بھی جماعت کی توہین ہے یہ پارٹیاں ہیں دین اور مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ گروہیتیں ہیں اور خود یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشر ڈالنے کے لیے جمع ہوئے ہیں پریشر تو یہ حکومت پر پریشر گروپ ہیں یہ پریشر گروپ کبھی کسی کو کافر کہتے ہیں کسی کی مقدسات کی توہین کرتے ہیں اور مختلف عنوانوں سے باہر آ کر مختلف جذبات کے خلاف اور مختلف مسالک کے خلاف یہ ایک واولہ مچا کے رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ماضی بھی سب کو معلوم ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ان کا تعلق کہاں رہا ہے اور کس طریقے سے یہ پاکستان کا امن و چین برباد کرتے ہیں ابھی ان کے اندر ایک شخص نے اہل تشیع کی آزان ہے یہ کلمہ ہے اس کو دشتگردی کی آزان کا تو یہ کھلم کھلا اسلام کی توہین ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر پاکستان کو ایک دفعہ پھر فرقہ وارد کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے اور یہ جھونکنے والے یہی لوگ ہیں سب کے سامنے یہ چہرے سب نے پہچانے ہوئے ہیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور آگ لگانے کیلئے چنگاری لگانے کیلئے سارے جمع ہو جاتے ہیں یہ ان سے اگر آپ پوچھیں دوسرے مسئلہ کے بارے میں تو ان کے بڑوں نے فتوے دی ہوئے کہ سارے کافر ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے گا جو ان کے ساتھ ملے گا وہ بھی کافر ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو چاہیے کہ اپنی کتابوں کو آگ لگا دیں تو ابھی تک تو ہمارے بریلوی ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ تم اپنے بڑوں کی کتابوں کو آگ لگا دو تو واضح لفظوں کے اندر یہ اسلام کی توہین ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ان ولی اللہ کہتے ہیں اور یہ دیشت گردی ہے کیونکہ شیعہ جو ہے وہ اپنی آزانوں کے اندر علی ان ولی اللہ کہتے ہیں تو اسے یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیشت گردی ہے اور پھر ساتھ میں ان میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سوشل بائی کارڈ کرنا چاہیے ان کا شیعہ کوئی پاکستان میں اقلیت یا کوئی مانورٹی نہیں ہے پاکستان میں ایک اکثریت ہے اور پوری دنیا کے اندر اکثریت ہے ان کا سوشل بائی کارڈ کرنے کے ایک طرف بلا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ لیندین کرو نہ معاملات کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے ساری دنیا مسلمانوں کے اوپر سازش کر رہے ہیں میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ مسلمان خود ہی اسلام کے اندر سازش کر رہے ہیں اور ان جیسے مولوی حضرات اس سازش کے سرغن ہیں انڈیا کے ایک بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں میجر گورو آریا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کس طرح سے کیا کیا جا سکتا ہے تو اس میں بتایا تھا کہ ان چند مولویوں کو خریدا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی مولوی ہیں کہ جو بیرونی قوتوں کے اشاروں کے اوپر پاکستان کا امن اس کو تیہو بالا کرتے ہیں پاکستان میں شیعہ سنی امن کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اس طرح کے شرپسند آناصر اس طرح کے مولا جو ایک دوسرے کے بچے نماز تک نہیں پڑتے ہیں اور پھر کف کفر کے فتح بھی لگاتے ہیں دشتگردیاں بھی کرتے ہیں نفرت بھی پھیلاتے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر بھی سوسائیٹ بومبرز تیار کرتے ہیں اس طرح کے لوگ اور یہ یہی بکتے ہیں یہی وہ ایجنٹ ہیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر ایک نفرت کی آگ بڑھکانے کی طرف ایک قدم ہے اس پر پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہم فیٹ اف ہے پوری دنیا اکسی ہے ہمارے اوپر نظریں ہیں تو ان کو کیوں کانٹرول نہیں کرتی کیوں ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کیوں میڈیا کے اوپر آ کر یہ کھلم کھلا دشتگردی کی باتیں کرتے ہیں فساد پھیلانے کی بات کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں روکا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اور ریاستیں ان کو کانٹرول کرنے میں ناکام ہیں اور بعض اشارے یہ بھی ہیں کہ ان کو خود ان کی سرپرستی حاصل ہے ورنہ تو پھر یہ اس طرح کی کھلا 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 کسی کی مقدس چیزوں کے پر توہین نہ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ بھی توہین کرتے ہیں دیکھیں شیعہ کا اپنا ایک فرقہ ہے ان کی اپنی ایک سکول آف تھارٹ ہے وہ آپ کی عقیدوں کے پر نہیں آسکتے ہیں کبھی بھی یہ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم شیعہوں سے کہیں کہ وہ ہمارے عقیدوں کی اوپر آئے انہیں ان کے عقیدے کی اوپر ہیں نہیں نہیں ہم اپنے اوپر عقیدوں کی اوپر رہے ہیں ہم کیوں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعہ بھی ہماری والی باتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر شیعہ سنی کا جھگڑی ختم ہو گیا وہ تو ہزار سالوں سے زیادہ جو ہے وہ چلا آرہا ہے اسلام کے اندر وہ تو صرفین سے چلا آرہا ہے اور جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ کے کربلا سے چلا آرہا ہے تو یہ ساری تاریخ ہی نہ ہوتی جو کرنے کا کام ہے یہ ہے کہ ہماری ریاست کے اندر پاکستان کو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان جیسے شر پسند اناصر کو کنٹرول کریں کیونکہ یہاں پر شیعہ سنی فسادات سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے جو میری درمن مندارہ گزارش ہے اس قدر جو علماء بیٹھے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مولوی بیٹھ گئے تو بہت بڑا دین کا کام ہو گیا فتوہ دے دیا اگر فتوہ سنی دیتے ہیں تو فتوہ دینے شیعہ کو بھی حق ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ توہین کرتے ہیں تو پھر آپ بھی اس طرح کی بات کر کے توہین کر رہے ہیں امیر معاویہ کبھی بھی سنیوں کے ہاں مقدس نہیں رہے ہیں ہمارے ہاں اکابرین ہمیشہ سے ان پر تنقید کرتے رہے ان پر بڑی بڑی کتاب ہی لکھی ہے مولوی مودودی سے لے کر دیگر ہمارے اقابی حافظ ابن عسقلانی حتیٰ کہ شیخ ابن باز نے بھی اپنے مجموع فتوہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کی مقابلے میں آنے والے سارے کے سارے باغی ہیں تو ان چیزوں کو کیا کریں گے کیا وہ بھی توہین کر رہے ہیں آپ گویا کہ امیر معاویہ آج آپ کو اجازت دے دی جائے امیر معاویہ کو آپ مقدسات میں شامل کر لیں لے سنت کی حالانکہ وہ مقدسات میں شامل نہیں ہیں قلافہ راشدین ہیں لیکن اگر آپ ان کو شامل کر لیتے ہیں کل کو آپ ہی میں سے جو اہلِ عدیث طبقہ ہے جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے آپ کل کو یہ بھی مطالبہ کرو کہ یزید رضی اللہ عنہ سارے پھر جمع ہو جاؤ گے سنی اور کہو گے کہ جی شیعوں کو چاہیے کہ یزید کی بھی توہین نہ کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا جو چیزیں ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں جو ہزار سالوں سے جو مسائل چلے آ رہے ہیں ان کے اوپر بہانی ایک ہمانگی کے ساتھ پاکستان کے اندر فرقہ ورانہ کشیدگیوں کو نہ بھڑکایا جائے فرقہ ورانہ چیزوں کو دوبارہ سے نہ لے کے آیا جائے سامنے میڈیا کے اندر جس کی وجہ سے پاکستان کا آمن اور چین وہ خراب ہوتا ہے میری گزارشات ہیں تمام مقاتب فکر کے لوگوں سے اپنے اہل سنت علماء سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی ہر سازش کو ناکام بنائیں جو ہمیں شیعہ سنی سے لڑانا چاہتی ہے بہت بہت شکریہ